اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میرا منی پلانٹ کا پودا تو یہ میں نے اپنے گھر کے اندر ہی لگایا ویسے تو باقی پودے چھت پر ہیں تو ان کو تو دوپ لگتی ہے تو ان میں کوئی ایسا فیڑا مکڑا پیدا نہیں ہوا تو یہ جو ہے نا کافی ٹائم سے یہ اسی طرح صحیح گروہ نہیں کر پا رہا تھا تو جب میں نے دیکھا یہ اس کی ایک یہ والی برانچ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ بالکل کمزور اور پیلی پاڑ گئی ہے تو جب چیک کیا تو اس کے اندر یہ سنیل آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ اس کے اندر ہی پیدا ہو گئے ہیں تو یہ زمین کے اندر مٹی کے اندر اس کے ان کی جڑیں کھا جاتے ہیں تو پھر پودا ختم ہو جاتا ہے میں نے پہلے بھی لگایا واتھا ٹاپ کے اندر ماشاءاللہ سے بہت زیادہ وہ پھیلا تھا میرا منی پلانٹ لیکن ٹاپ جو ہے نا کمزور ہو گیا تھا ٹوٹ گیا تھا نا بلکل تو پھر میں نے اس وجہ سے اس بالٹی میں اس کو پھر دوبارہ سے کچھ برانچیز اس کے لئے کہ تو اس میں دوبارہ گروہ کرنے کے کیا اور اس میں لگایا تو اب یہ سنیل جو ہے نا اس کو بلکل ہی بڑھنے نہیں دے رہے نا تو اس کا یہ تھا کہ پہلے جو میں نے ٹاپ میں تھے اس میں بھی تھے سنیل لیکن اس کو میں نے یہ جو نین کی پھلی ہوتی ہے اس کو پیس کے نا تو پورڈر بنا کے اس میں ڈالا تھا تو اللہ کے حکم سے وہ بلکل ختم ہو گیا تھا پھر بہت اچھا منی پلانٹ گروہ کر رہا تھا اس کے اندر انڈوں کے چھلکوں کا پورڈر میں زیادہ تعداد میں ڈالتی تھی اس میں بھی ڈالتی ہوں ابھی لیکن یہ انڈور پلانٹس ہیں نا اس وجہ سے اس کے اندر پانی کی زیادہ پانی ٹھہرنے کی وجہ سے نا مٹی زیادہ گیلی رہتی ہے جس کی وجہ سے نا یہ پیدا ہو جاتے ہیں تو دوپی اتنی زیادہ اس کو خاص نہیں لگتی کم سے کم دو گھنٹے کی دوپ لگتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں پانی اس کے اندر ہوتا ہے تو میں پانی کی کوشش کرتی ہوں کہ پانی عصاب سے ہی دوں تاکہ یہ پودا جو ہے نا بہت زیادہ پانی کی وجہ سے کوئی چیزیں پیدا کیوڑے میں کڑے نہ ہوں پیدا لیکن پھر بھی یہ سنیل جو ہے نا یہ ہو گئے ہیں آج میں ان کا علاج اس طریقے سے کروں گے میرے پاس نیم کی پھلی تو نہیں ہے لیکن نیم کے کچھ پتے اور یہ ڈنڈیاں میرے پاس پڑی ہوئی ہیں یہ تو یہ بھی میں اس میں ڈالوں گی اس کے بعد اگر پھر بھی اس سے پہلی بات ہے نیم کی پھلی سے تو چلے جاتے ہیں وہ تو میں نے آگے اس کا کیاوہ تجربہ لیکن وہ میرے پاس نہیں ہیں پتے اور ڈنڈیاں تو یہ میں پیس کے تو اس کا پورڈر ڈالوں گی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے تو اگر پھر بھی نہ ٹھیک ہو پایا تو یہ میرے پاس یہ کافی ہے تو یہ اور یہ لسن ہے نا اس کے کچھ جوے جو ہے نا میں لے کے تو پیس کے تو اس سے ایک گلاس پانی کے اندر ایک چمچ کافی کی ڈالوں گی پورڈر اور کچھ جوے جو ہے نا کم سے کم سات آٹھ جوے پیس کے تو اس کے اندر اس کا پانی ڈال کے تو وہ پھر چھان کے تو اس کا سپریہ کر دوں گی تو نمک کا تو ہے نمک کا بھی ہو سکتا ہے لیکن نمک تھوڑا سا پودے کو نقصان بھی دیے سکتا ہے نا تو یہ ہے کہ اگر آپ نمک کا بھی کرنا پڑ جائے نا بھی ٹھیک ہو نا یہ مسئلہ تو پھر اے آدھا چمچ ایک کلاس پانی کے اندر ڈال کے آپ اس کا بھی سپریہ کر سکتے ہیں تو یہ چلے جاتے ختم ہو جاتے ہیں تو اگر پھر بھی اس کا مسئلہ آل نہ ہوا تو میں نے اتیاطن اپنے پاس کچھ کٹنگ یہ دیکھیں اس بوتل کے اندر لگا کے راکھ دیں گے کہ اگر میرا یہ نہ مسئلہ آل ہو سکا تو پھر میں اس کی مٹی ساری جو ہے نا دال کے تو اس کو دوبارہ سے صاف مٹی کے اندر یہ کر کے سارا اس کا صفائی کر کے تو پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو گروہ کرنے کی کوشش کروں گی تو ویسے تو یہ نیند کے پتوں سے اور اس کے ڈنڈیوں کے پودر سے نا چلا جائے گا پھر بھی نہ گیا تو میں اس کا جلا کے اس کی جو پتیاں سوکھی ہوئی ہیں نا تو ڈنڈیاں جلا کے اس کی راکھ بھی ڈال کے دیکھ لوں گی تو یہ تھے کچھ تجربے اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے کہ یہ ختم ہو جائے گا اس نیل تو اگر نہ ہوا تو میں بس اس طریقے سے نا اس کو نکال کے تو دوبارہ سے صاف مٹی کر کے تو پھر کر لوں گی تو ٹھیک ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں فی امان اللہ موسیقی